بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ حکم حجاب کے نزول کے بعد کا ہے پس میں سفر میں حودش پردے والے ڈولی کے اندر بٹھا دی جاتی تھی اور حودش سمیت اتار لی جاتی تھی پس ہم چلے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کوچھ کا اعلان کرا دیا پس جب لوگوں میں روانگی کے لیے منا دی ہوئی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور گزائے حاجت کے لیے گئی یہاں تک کہ میں لشکت سے آگے بڑھ گئی پھر جب میں حاجت سے فارغ ہوئی تو اونٹ کے کجاوے کے پاس آئی پھر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اچانک پالوں ہوا کہ زفار کے کالے نگینوں کا ہار جو میں پہنے ہوئے تھی گر گیا ہے لہٰذا میں اپنے ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئی اور اس کو ڈھوننے میں مجھے دیر ہو گئی اور جو لوگ میرا حودج اٹھایتے تھے وہ آئے اور انہوں نے میرا حودج کو اٹھایا اور میرے اونٹ پر جس پر میں سوار ہوتی تھی رکھ دیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسی میں ہوں کیونکہ اس دور میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھی بھج کو اٹھایا تو اس کا معمول موافق سمجھ کر اٹھا لیا کیونکہ میں اس وقت ایک کم سن دبلی پتلی لڑکی تھی پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر چل دئیے پھر لشکر کے نکل جانے کے بعد میں نے اپنا ہار پا لیا اور جہاں کافلہ اترا ہوا تھا واپس آئی مگر وہاں کوئی نہ تھا تب میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں پر اتری تھی میں نے یہ خیال کیا کہ جب لوگ مجھ کو کافلہ میں نہ پائیں گے تو اسی جگہ لوٹ کر آئیں گے پس اسی حالت میں میں بیٹھی تھی میری آنکھیں نیند کے سبب سے مجھ کو بھاری معلوم ہونے لگیں اور نیند مجھ پر غالب آگئی علمی جزی اللہ عنہ جو بعد میں زکوانی ہو گئے لشکر کے پیچھے تھے وہ صبح کو میری منظر پر پہنچے اور وہ دور سے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میرے پاس آئے چونکہ انہوں نے مجھ کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا لہٰذا مجھ کو پہچان لیا اور انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون پڑھا میں ان کی انہا لیلہ کی آواز سن کر بیدار ہوئی پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ میں بغیر کسی کی مدد کے خود سوار ہو سکوں پس میں اونٹ پر سوار ہو گئی وہ اونٹ کو ہانکتے ہوئے پیدل چلے اور کافلہ میں اس وقت پہنچے کہ جب دوپہر کو لوگ آرام کرنے کے لئے اتھے چکے تھے پس جن لوگوں کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گئے یعنی میرے اوپر صفوان کے ساتھ تحمد لگائی اور جس شخص نے یہ طفان اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا بس جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو میں ایک مہینے تک بیمار رہی اور لوگ طفان کا پٹچار کرتے رہے اور مجھے اپنی بیماری میں بارہا یہ خیال آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی نہیں دیکھتی جو میں اپنی بیماری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیکھا کرتی تھی اب صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سلام کرتے اس کے بعد فرماتے ہیں تم کیسی ہو اور مجھے اس بارے میں کسی بات کا علم نہ تھا کہ اثر وجہ ناخوشی کی یہ طفان ہے میں بہت کمزور ہو گئی ایک رات میں ارمستہ کی والدہ مناسے مناسے کی طرف جہاں ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی اور ہم صرف رات ہی کو وہاں پر قضائے حاجت کے لئے جائے کرتے تھے اور یہ واقعہ ہمارے گھروں کے قریب بیعت الخلاب بنائے جانے سے پہلے کا ہے اور ہم پرانے دور کے عربوں کی طرح جنگل میں یا باہر دور جا کر قضائے حاجت کرتے تھے پس میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم کی بیٹی تھی جا رہی تھی کہ اتفاقاً وہ اپنی چادر میں پھنس کر گر پڑی تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو جائے تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ برا کلمہ مو سے کیوں نکالا اب میں کہا کہ اے بی بی کیا تم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کیا توفان اٹھایا ہوا ہے پھر انہوں نے مجھے تحمت لگانے والوں کی ساری باتوں پر مطلع کیا پس اس بہتان کو سن کر میری بیماری زیادہ شدید ہوگی جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کیا اور فرمایا تم کیسی ہو میں نے ارز کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرا اس سے منشاہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے ہاں جا کر اس خبر کی تحقیق کر سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی میں نے اپنی ماں سے وہ سب باتیں بیان کی جن کا لوگ چرچہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے بیٹی تم اپنے جان پر سختی نہ کرو اللہ کی قسم کوہ حسین عورت کم ہی کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ وہ مد اس کا محبوب رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر وہ سوکنیں اس کی برائیاں نہ کرتی ہوں میں نے کہا کہ سبحان اللہ میری سوکنوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ لوگ اس کا چرچہ کر رہے ہیں ام المومنین حضر عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات صبح تک اس طرح گزاری کہ میرے آنسو نہ تھمے تھے اور نہ مجھے نیند آئی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سجدنا علی بن علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زیاد کو بلائیا جبکہ اس بارے میں نزول وحی میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بیوی یعنی میرے فراق کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو اس کے اسی موافق مشورہ دیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جس قدر محبت تھی اس کا احساس تھا لہٰذا سیدنا اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہم ان میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے مگر امیر المومنین سیدنا تنگی نہیں کرتا اور عورتیں ان کے لعبہ بھی بہت سی ہیں اور آپ لونڈی سے دریافت فرمائیے وہ امیر المومنین حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے کردار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ سچ بیان کر دیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کیا تم نے امیر المومنین عشر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کوئی ایسی بات دیکھی جو تمہیں شک میں دلا دے انہوں نے جواب دیا نہیں قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں نے ان خاتون میں کبھی کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں ان پر شک کروں یا ان پر عیب لگا سکوں سوائے اس کے کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہے اپنے گھر کی کلی طور پر خبر گری نہیں رکھتی حتیٰ کہ آٹا گوند کر اور اس کا ویسا ہی گندہ ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہیں بکری آتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سلول کے مقابلے میں جس نے یہ طفان اٹھایا تھا نصرہ طلب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے مقابلے میں جس کے سبب سے مجھ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اس شخص کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے اگر وہ قبیلہ عوض سے ہوتا تو ہم فوراً اس کی گردن مار دیتے اور اب چونکہ وہ قبیلہ خزرج سے ہے لہذا آپ ہم کو اس بارے میں جو کچھ حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے اس کے بعد سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور وہ قبیلہ خزرج کے برانگیختہ کیا اور انہوں نے سیدنا سعید بن مواز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے تو نہ تو اس کو قتل کر سکے گا اور نہ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے پھر سیدنا اس سعید بن رضی اللہ عنہ جو قبیلہ عوض سے تھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ منافقوں کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے پس دونوں قبیلے عوض اور خزرج بگڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے باہم لڑنے کا ارادہ کر لیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان کو خاموش کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت فرمایا ام المومنین انسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی پھر صبح کو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور میں دو راتیں اور ایک دن رہ چکی تھی اور برابر انسو جاری تھے یہاں تک کہ میں خیال کرتی تھی کہ یہ رونا میرا کلجہ شک کر دے گا پھر کہتی کہ اسی حال میں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اچانک ایک انساری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے اس اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی پس ہم اس طرح رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اس سے پہلے جس دن سے یہ طفان اٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے ہی نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک وہی کے انتظار میں توقف کیا مگر میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اس کے بعد فرمایا اے عائشہ مجھ کو تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر پہنچی ہے پس اگر تم اس تحمد سے بری ہو تو ان قریب اللہ تم کو بری ظاہر فرما دے گا اور اگر تم واقعی کسی گناہ میں علودہ ہو چکی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گفتگو مکمل کر چکے تو میرے آنسو اچانک خوشک ہو گئے ایک کترہ بھی نہ رہا میں نے اپنے والد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارز کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دو مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پس میں نے عرض کی حالانکہ میں کم سن تھی بہت قرآن بھی پڑی ہوئی نہ تھی کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سنا ہے جس کا لوگ چرچہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دلوں میں چم گئی ہے اور آپ لوگوں نے تقریباً اس کو سچ سمجھ لیا ہے اور بے شک اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک میں بری ہوں تو آپ لوگ غالباً مجھے سچا نہ سمجھیں گے اور بے شک اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس تحمس سے پاک ہوں تو یقیناً آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی مثال کچھ نہیں پاتی مگر یوسف کے والد اور ان کے بھائیوں کی حالت کو جب ان کے والد بزرگ نے کہا پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے سورہ یوسف آیت نمبر اٹھارہ اس کے بعد میں نے اپنا رخ اپنے بستر کی طرف کر لیا اور میں امید رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ میرے اس معاملہ میں وہی نازل ہوگی اور بے شک میں اپنے دل میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ قرآن مجید میں میرے اس معاملے کا ذکر ہوگا بلکہ میں تو اس بات کے امید رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے میں کی خواب دیکھیں گے اور وہ خواب میری برد کر دے گا بس اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی شخص باہی نکلا تھا کہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی حالت تاریح ہو گئی جو نزل وحی کے وقت تاریح ہوا کر دی تھی یہاں تک کہ سردی کے دینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشانی مبارکہ سے پسینہ مثل موتیوں کے ٹپکنے لگتا تھا پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حالت دور ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے اور سب سے پہلے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائے وہ یہ تھے اے عائشہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برد کا اظہار فرما دیا میری والدہ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکری ادا کرنے کے لئے کھڑی ہو جاؤ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور نہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا کروں گی پس اللہ تعالیٰ عز وآلہ نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے سورة نور آیت نمبر گیارہ پس جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میری برد میں نازل فرمائی تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پہلے مستع بن اساسا کو قرابت کے وجہ سے کچھ ہم داد کے طور پر دیا کرتے تھے یہ قسم کھا لی کہ میں مستع کو اس کے بعد کے انہوں نے امیر المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسا کچھ کہا اب میں کچھ بھی نہ دوں گا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں اور اللہ تعالیٰ غلطیوں کا معاف فرمانے والا مہربان ہے سورة نور آیت نمبر بائیس پھر انہوں نے مستع کو وہی دینا اختیار کر لیا جو ان کو دیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے میرے معاملہ کی نسبت دریافت فرمایا اے زینب تم کیا جانتی ہو تم نے کیا دیکھا ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کان اور آنکھ کو جھوٹ سے بچاتی ہوں اللہ کی قسم میں ان یعنی امی المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ میں سوائے چھائی کے اور کچھ نہیں جانتی امی المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ امی المومنین زینب رضی اللہ عنہ میری برابر کی تھی مگر اللہ نے ان کو بوجہ ان کے پریزگاری کے میری بدگوئی سے بچا لیا